اسلام علیکم ویوز کیسے ہیں آپ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہستا مذکراتا اور صدا خوشحال رکھے خوش رہیے ہے پیریے جہاں جہاں رہیے خوشوں سے مالا مال رہیے آمین جی ویوز میں ہوں فضانہ گکسن بیک سیتر ناظرین آج ہم بنانے جا رہے ہیں آپ کے لئے بکرائید پر بہت ہی سپیشل ریسپی آپ کو بہت پسند آئے گی یہ ہر گھر کی ہر فرد کی پسند ہے اور بکرائید ہو یا چھوٹی اید ہو کوئی بھی اید ہو کوئی بھی خوشی کا تہوار ہو تو بیف پلاو بیف بریانی ان کے بینہ کوئی بھی کام ادھورہ ہے تو شروع شروع کرتے ہیں ہم آج بیف پلاو بریانی اس کے لئے لیا ہے میں نے بیف آدھا کلو اور چاول ہیں آدھا کلو باقی انگریڈینٹس ہے یہ ہم آپ کو ساتھ ساتھ بتاتے جائیں گے یہاں پہ خوشک ثابت مثالیں ہیں اور باقی پیاز لیسن ادھرک ہر چیز ہے ان کو ہم ساتھ ساتھ بتائیں گے سب سے پہلے ککر میں ڈالیں گے ہم بیف جو کہ ہے پانچ سو گرام اس کو دھوک اچھی طرح سے صاف کر لیا تھا یہ صاف ہے بالکل اب ہم نے اسے کوکر میں ایڈ کر دیا ہے اور اس میں ڈالیں گے ہم پانی تقریباً دو کلو کیونکہ اسے پکانے کے بعد ہمارے پاس ایک کلو بچے گا جو ہم یخنی بنا کر چاولوں میں ایڈ کریں گے اب ڈالیں گے اس میں ون ٹیبل سپون ادھرک لیسن اور ون ٹیبل سپون کٹیلا ہاری میرچیں یہ جائیں گی اس میں ساتھ ہی دو تین ٹکڑے ہیں پیاز کے اور اب ڈالیں گے اس میں سانف ون ٹیبل سپون یہ ساری اس میں ایڈ کر دیں گے اور بلیک پیپر ہے ثابت کالی میرچیں ہیں یہ دس پندرہ گئی ہیں اس میں زیرہ ہے یہ ہاف ٹیبل سپون جائے گا اس میں اور دھنیا ثابت یہ پورا ون ٹیبل سپون ہے اس سے بھی ڈال دیا ہے اور ایک عدد الائچی ڈالیں گے بڑے سائز کی الائچی ہے یہ ایک بڑی الائچی اس میں ایڈ کر دی ہے اور یہاں پہ ہے ہاف ٹیبل سپون کٹیلا لال مرچیں اور ہاف ٹیبل سپون نمک نمک ہم بعد میں بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو بس یہی ہے اب ہم اسے کر دیں گے کور آدھے گھنٹے کے لیے اور یہاں ایک پین لیا ہے اس میں ڈالیں گے دو کھانا پکانے والے بڑے چمچ گھی کے اور اس میں ڈالیں گے کالی مرچیں ثابت تس پندرہ اور ساتھ ہی جائے گی دال چینی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں اور دو سے تین عدد لانگ ہیں ثابت یہ اس کو ڈال کے ان کو تھوڑا سا ہم پکائیں گے خوشبو آنے پر ہم اس میں باقی اور چیزیں ایڈ کریں گے تو اب اس میں ایڈ کریں گے پیاس دو تھی بڑے سائز کی ان کو سلائس کیا ہوا تھا یہ اس میں ایڈ کر دی ہیں ان کو تھوڑا کلر دیں گے ان کو براؤن کریں گے ان کو ہم نے ہلکی آنچ پہ کلر دینا ہے تو جیسے ہی ان کا کلر چینج ہوگا تو اس میں ڈال دیں گے زیرہ جو کہ بچا ہوا تھا ہمارے پاس اس میں سے تو وہ ہاف ٹیبل سپون ہے وہ بھی اس میں ایڈ کر دیا ہے اور بہت ہی شانداز سے خوشبو ان مسالجات کی آنے لگ گئی ہے اور یہاں پہ ہے ہاف ٹیبل سپون ادر کلیسن وہ بھی اس میں ایڈ کر دیا ہے تو اب اس میں ہم ڈالیں گے تھوڑا سا پانی تاکہ یہ مسالہ جلے نہیں اس کو اچھی طرح سے کریں گے میکس اور اب ڈالیں گے ون ٹیبل سپون کٹی ہاری مرچے ان کو بھی پکائیں گے تھوڑا سا اور اب ہے اس میں تین ادر ٹیمارٹر سلائس کیے ہوئے ان کو تھوڑا سا ہم نے اچھی طرح سے پکا لینا ہے اس کا جو ایک پیسٹ بن جائے تو یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں جی کٹی لال مرچے میں نے ہاف ٹیبل سپون اس میں دہی میں ایڈ کی ہیں اور ان کو مکس کریں گے اچھی طرح سے اس کو تھوڑا پکانے کے بعد پھر ہم اس میں ایڈ کریں گے گاجر جو کہ بلکل باریک کٹی ہوئی ہے اور شملہ مرچ ہے وہ بھی باریک کٹنگ کی ہوئی ہے وہ اس میں ایڈ کریں گے یہ ہے شملہ مرچ ہے اور گاجر ایک ادت کاجر تھی اور ایک ہی شملہ مرچ تھی ان کو میں نے باریک چوب کیا ہوا ہے ان کو اس میں ڈال کے تھوڑا سا پکائیں گے تو پھر ہم اس میں بیف ایڈ کریں گے یہ دیکھیں جو بیف ہم نے ابھی ابھی وائل کیا تھا جس کی یخنی بنائی ہے وہ بہت ہی اچھے کریگے سے پک چکا ہے گل گیا ہے اب اسے ہم تھوڑا سا پھنائی کریں گے ڈال کے اس میں اور پھر اس میں یخنی ایڈ کریں گے ہم یہاں پہ ہمارا بیف جو ہے اچھی طرح سے بھنائی ہو رہی ہے اس کی اور گاجر اور جو شملہ مرچ اس میں ڈالی ہے آپ سوچ نہیں سکتے کتنا زبدس اس کا فلیور دیں گے یہ بہت ہی شاندار بہت زبدس یہ پلاؤ بنے گا آپ نے اسے ضرور ٹرائے کرنا ہے اور اب اس میں ایڈ کر دیں گے ہم ایک کلو پانی آدھا کلو چاول تھے اور میں نے ایک کلو پانی اس میں ایڈ کر دیا ہے تو اب اس میں ڈال دیں گے چاول جو کہ میں نے آدھا گھنٹہ بھنگو کے رکھے تھے اور اب ان کو ہم نے اچھی طرح سے مکس کر دینا ہے اور پانی خوشک ہونے تک ان کو پکانا ہے اور جیسے ہی یہ پکیں گے تو پھر ہم ان کو لگائیں گے دم تو تب تک میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل کو دیکھا کریں میری ریسپی کو لازمی دیکھا کریں اسے پورا واج کیا کریں بینہ سکپ کے دیکھا کریں اور لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولا کریں اور جو نئے دیکھنے والے ہیں ان سے بھی میری ریکویسٹ ہے کہ میری ریسپی کو پورا دیکھا کریں اور چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ سب تک پہنچیں مجھے آپ کی سپورٹ کے آپ کے کمیش کی بہت ضرورت ہے اور یہاں پہ ہمارے جو چاول ہیں وہ دم پہ آ چکے ہیں اب میں ان میں ایڈ کروں گی پیاس جو میں نے براؤن کی تھی اور یہاں پہ لیمن سلائز ہیں اور ہری مرچے ہیں ان کو لگائیں گے اور پھر ہم اس کو کر دیں گے کور تقریباً بیس منٹ کے لیے دم لگائیں گے جیسے ہی دم کھولیں گے تو ہماری بریانی ہمارا پلاؤ جو ہے بہت ہی شاندار تیار ہوگا اسے بیس منٹ کے لیے کور کر دیا ہے اور یہاں پہ میں اب اس کا دم کھول رہی ہوں ہمارا جو ہے پلاؤ یخنی پلاؤ بہت ہی شاندار تیار ہے بہت ہی زبدس کلرفل اور ذائق سے بھرپور آپ اسے خود بنائیں گے تو آپ کو یقین نہیں ہوگا کہ یہ آپ نے خود بنائے ہیں بہت ہی شاندار بنیں گے بہت زبدس بنیں گے تو امید ہے آپ کو یہ ریسپی پسند آئی ہوگی تو پھر سے میری آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ پلیز جانے سے پہلے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت پھولئے گا یہاں پہ دیکھیں جی بہت ہی شاندار کھلے کھلے چاول بلکل ایک ایک دانہ الگ ہے بیف بلکل گلہ ہوا اور آپ نے اسے پکرائی پھر ضرور انجوائی کرنا ہے ضرور اسے آپ نے اپنے گھر میں بنانا ہے تو اب میں آپ سے چاہوں گے جہازت اگلی ریسپی تک ملیں گے اگلی ریسپی میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملیں گے